اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ تو آج انڈیا لائنز کی میٹنگ میں لالو یادم نے ایک بار پھر مسلمانوں کے سب سے بڑے نرسنگھار یعنی گجرات دنگوں کی فائل کے پنے کھولے اور ان مجرموں کا نام لیا جو آج دیش کے حکمران ہیں اور دیش کو ایک بار پھر یہ بتایا کہ کیسے دو دشک پہلے مسلمانوں کے خلاف نرسنگھار ہوا تھا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے راج سبح میں بھی آواز اٹھائی لالو نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان دنگوں کے بعد دیش کے سب سے بڑے دو لوگوں کے خلاف ودیشوں میں خاص کر امریکہ میں نوینٹری کا بورڈ لگ گیا واقعی لالو کی حمد کی داد دینی پڑے گی آج کے وقت میں جب ساری سرکاری ایجنسیاں قبضے میں ہیں تب انہوں نے گجرات دنگوں کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف بولا اور جم کر بولا حالانکہ بیچ میں انہیں بی جے پی کے عدی اکش رہ چکے امیت شاہ کا نام یاد نہیں آیا لیکن جب نام یاد آیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آج سرکار میں بڑی پوزیشن رکھتے ہیں یعنی امیت شاہ کے اوپر کہتے ہوئے اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی سنگل سے راجنیتی میں کامیاب ہوئے ہیں اصل میں ان کا چہرہ اور چرطر کچھ الگ ہی تھا اب اس بیان کے بعد لالو کا کیا ہوگا کیا انہیں دوبارہ جیل میں جانا پڑے گا کیا ان کے پریوار کے پیچھے اب سرکاری ایجنسیاں پڑ جائیں گی اس کا تو پتہ نہیں لیکن دیش کا جو سب سے بڑا لیڈر خود کو وشوگرو سمجھ رہا ہے لالو نے اس کو ایک بار پھر بے نکاب کر دیا ہے دیش کو ایسے ہی نیتاؤ کی ضرورت ہے جو بینا ڈرے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنی رائے کمنٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اپنی رائے کمنٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں